عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو بابا صاحب رحمد اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ سناتی ہوں حضرت نظام الدین علیہ رحمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اجودھن کا قاضی عبداللہ بھی حضرت بابا فرید رحمد اللہ علیہ کی مخالفت میں پیش پیش رہا کرتا تھا وہ جھگڑالو اور زدی قسم کا انسان تھا اس کو قاضی محمد اب الفضل بھی کہتے تھے بہت ہی متکبر اور غسیلہ شخص تھا معمولی بات پر ہر کسی کو جھڑک دیا کرتا تھا اکثر و بیشتر بابا صاحب رحمد اللہ علیہ کی شان میں گستاخانہ گفتگو کرتا رہتا تھا بہت سے لوگوں نے اس کی حرکتوں کے بارے میں بابا صاحب رحمد اللہ علیہ کو بتایا لیکن آپ رحمد اللہ علیہ فرماتے کہ صبر کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کرتے ایک مرتبہ جائمہ مسجد اجودن میں اس خطیب نے جو قاضی عبداللہ کی طرف سے مقرر تھا نماز جمع پڑھائی اور نماز کے دوران امام سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی جیسے ہی امام نے سلام پھیر کر نماز ختم کی تو حضر بابا فرید رحمد اللہ علیہ نے امام سے فرمایا کہ نماز فاسد ہو گئی ہے دوبارہ نماز پڑھی جائے امام نے اتنی غلطی کو تسلیم نہ کیا اور اس بات پر بزد رہا کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی مگر جو کہ بابا صاحب رحمد اللہ علیہ نے بلند آواز سے بات فرمائی تھی اسے تمام نمازیوں کے سران پر دوبارہ نماز پڑھی گئی اس موقع پر قاضی عبداللہ جو کہ پہلے ہی بابا صاحب رحمد اللہ علیہ کا سخت مخالف تھا آپ رحمد اللہ علیہ کو برا بھلا کہنے لگا اور اس نے کہا کہ بیکار قسم کے لوگ اللہ جانے کہاں کہاں سے یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں قاضی عبداللہ نے یہ بات بابا صاحب رحمد اللہ علیہ کے بارے میں کہی تھی جو کہ وہاں پہ موجود آپ رحمد اللہ علیہ کے مریدوں سے برداشت نہ ہو سکی انہوں نے اس بات کا جواب دینا چاہا اگر آپ رحمد اللہ علیہ نے ان کو منع فرمایا اور فاموشی سے گھر واپس تشریف لے گئے آپ رحمد اللہ علیہ کے چہرے مبارک کے تاثرات سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ رحمد اللہ علیہ کو قاضی عبداللہ کی بات بہت ناغوار محسوس ہوئی ہے آپ رحمد اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر وہ بھی اپنی آن پر آ جائے اور اس کے ظلم کا جواب دینا چاہے تو یہ اس کے لئے جائز ہے یہ بات آئیت رحمد اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلی ہی تھی کہ قاضی عبداللہ پر فالج حملہ ہوا اور اس کا موں ٹیڑا ہو گیا قاضی عبداللہ اسی حالت میں آپ رحمد اللہ علیہ کی خدمت میں شکر آٹا اور ایک بکری لے کر حاضر ہوا اور آپ رحمد اللہ علیہ کے پاؤں پر گر کر معافی کا خواستکار ہوا آپ رحمد اللہ علیہ نے فرمایا اٹھارہ برس کی مدد میں جو کچھ لوگوں نے تمہارے متعلق مجھے پہنچایا ہے میں اس پر صبر کرتا رہا ہوں اب میں تمہارے متعلق قرآن پاک سے فال لیتا ہوں جو کچھ بھی قرآن پاک سے فال نکلے گی وہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کے بعد آپ رحمد اللہ علیہ نے قرآن پاک کھولا تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سامنے آیا اور وہ آیت مبارکہ یہ تھی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اے نوح یہ لڑکا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے بے شک یہ غیر صالح امن رکھتا ہے آپ رحمد اللہ علیہ نے فرمایا بس یہی حکم الہی ہے تم اپنی بکری شکر اور آٹا لے کر واپس چلے جاؤ یہ سن کر قاضی کے رشتدار قاضی کی چار پائی اٹھا کر گھر واپس روانہ ہوئے اور راستے میں قاضی کا انتقال ہو گیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ